رات کو لیٹے ہوئے ہیں باستی نیند نہیں آرہی ہے دماغ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوئے کیا سوچے اگر تو وہ سوچیزیں سوچنے سے آپ کے مسئلہ حل ہو رہے ہیں تو پھر تو آپ سے بہترین مسئلہ بات یہ ہے کہ آپ نے دوستوں کو بھی بتاؤ یار میں نے رات میں یہ چیزیں سوچی تھی میرا مسئلہ حل ہو رہی ہے سب کچھ پہلے تھا لیکن وہ چیزیں وہ ہر حالات وہ بدلیں ہیں توڑے سے اگر ہم ان چیزوں پہ غور کریں تو ہم اسی طرح ہی جی رہے ہیں جیسے وہ جی رہے ہیں ہر زمانہ ہر وقت تھا ایک جیسا ہوتا ہے اس کے اندر نئی چیزوں کی انمنشن ہو جاتی ہے نئی چیزیں آ جاتی ہیں بہت ہم ان چیزوں کو اگر صحیح راہ پہ لے کے چلیں گے تو یہ مسئلہ نہیں ہوتے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرحان علیہ ہے میں اسٹیم الکائم پالی کلینک میں اپنی ڈیوٹی سار انجام دے رہا ہوں آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ بہت ہی خاص بات پہ ہے بہت ہی خاص چیزہ یہ ڈیلی بیسیز پہ ہو رہی ہے ہر گھر کی کہانی ہے ہر بندے کی کہانی ہے ہر دوسرے فرد کی یہی کمپلین ہے جی مجھے نیند نہیں آتی مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی ہر دوسرا بندہ آگئی ہمارے پاس یہی کمپلین کرتا ہے جی بیٹا مجھے نیند نہیں آ رہی پتر میں نو نیند نہیں آ رہی اس کی پیچھے کی وجوہات کیا آیا یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم اس کے لیے بہت ساری دوائیاں استعمال کرنی پڑیں بہت ساری ایسی چیزیں ہم استعمال کریں ہم اپنی ڈیلی بیسیز کی ایکٹیوٹیز کو کیوں نہیں دیکھتے ہم ایسی چیزیں کیوں نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ آ رہا ہے ہم جب ہیں آج کل تو ماشاءاللہ سے اتنی بڑی چیز ہے سب سے بڑی بیماری یہ نیند نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے یہ موبائل ہے ہم سارے دن کے تھکے ہارے گھر پہ آئیں گے بجائے ہم اپنے گھر والوں کو ٹائم دینے کے بجائے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے ہم پکڑ لیں گے موبائل اور وہ سوشل میڈیا انسٹاگرام اور فیس بک اور ان کی ریلز کو فالو کرتے رہیں گے ان کو دیکھتے رہیں گے اور وہ کرتے کرتے رات کے بارہ ایک بار جاتے ہوں پھر ہم کہتے ہیں یار ہم میں نیند نہیں آ رہی ہمارا ٹائم نہیں گزر رہا ہمارے سر میں درد ہو رہی ہے ہمیں ترہ ترہ کی چیزیں ہمارے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں تو سب سے بڑی بیماری وہ یہ ہے پرانے وقتوں میں ہوتا تھا کہ ہم سارا دن کام کر کے آتے تھے تو گھر پہ ماں بہن سارے سارے بیٹھے ہوتے تھے بھائی بہن ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنا تو یا ٹی وی دیکھ لیا یا ٹی وی دیکھ کے اپنے بستر پر جا کے لیے تو بڑے سکون کی نیند آتی تھی ٹینشن نہیں ہوتی تھی کسی چیز کے لیے اوور تھنکنگ نہیں ہوتی تھی کسی چیز کے لیے سب سے بڑی وجہ آج کل ہماری ینگ جنریشن کی اندر ہمارا یہ موبائل ہے سوشل میڈیا ہے جو ہمارے ماں باپ جو ہیں ہم لوگوں کو چیزیں تو وہ فسیلٹیز آویل کروا دیتے ہیں لیکن ہمیں ان کا یوز نہیں بتاتے کہ ان کا ایکزیکٹ یوز کہاں پہ اور کس ٹائم پہ ہے بچہ کوشت زید کرتا ہے ماں باپ بھی ان کو دے دیتے ہیں لیکن ہمارے پیرنٹس کے ساتھ سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ ان کو موبائل لیپ ٹوپس وغیرہ دے رہے ہیں تو ان پہ کم از کم نظر رکھیں کہ وہ کیا ایکٹیوٹیز ان پہ کر رہے ہیں اس پہ کیا ایسی کام کر رہے ہیں کہ جو ان سے یہ مسئلے ان کو ڈیلی بیسیس پہ آ رہے ہیں ینگ جنریشن کی اندر نائنٹی پرسنڈ لوگ جو ہیں رات کو لیٹ نیٹ اس طرف سوتے ہیں صبح ٹائم سے اٹھتے ہیں ان کے اندر کتنی ساری چیزوں کی کمیاں ہو رہی ہیں ان کے کتنے سارے مسئلے ہو رہے ہیں لیکن ہم ان چیز کو بلکل بھی غور نہیں کر رہے ہم اگر دیکھا جائے تو پرانی وقتوں میں دیکھا جائے آن سے کم زیادہ نہیں کرتے ہم کم از کم چالیس پچاس سال تیس سال سے پیچھے جا کے دیکھیں تو ان لوگوں کی ایج فیکٹر کتنا تھا کتنی کتنی عمریں وہ لوگ گزارتے تھے وہ رات کو ان کی ٹائمنگز کی آس ہونے کی ہوتی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آج ہے اور کل نہیں تھا ہر زمانہ ہر وقت تھا ایک جیسا ہوتا ہے اس کے اندر نئی چیزوں کی انمنشن ہو جاتی ہے نئی چیزیں آ جاتی ہیں ہم ان چیزوں کو اگر صحیح راہ پہ لے کے چلیں گے تو یہ مسئلے نہیں ہوتے اس لئے ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم گھر پہ آئے ہیں تو گھر پہ آکے اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں یہ موبائل کے اندر نہ لگیں ان موبائل کو رکھیں سائٹ کی اوپر رکھیں اور بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ سب سے زیادہ کوالیٹی ٹائم سپینڈ ہوتا ہے اگر آپ اپنے گھر کے ساری دن کی تھکاوٹ اگر آپ دور کرنا چاہتے ہیں تھکن دور کرنا چاہتے ہیں تو آگے ماں باپ کے ساتھ اپنی سارے دن کی باتیں شیئر کریں کیا کیا ہوا کیسے کیسے ہوا کیا کیا چیز آج تنگ کی آج ہم نے کیا نیا کام کیا تو اس سے آپ کی ذہنی ٹینشن ہے جو آپ کی اوور تینکنگ ہوتی ہے یا آپ کو ذہنی تنہا ہوتا ہے وہ ختم بھی ہوگا ماں باپ سے کچھ چیزیں سیکھنے کو بھی ملیں گی اور آپ کی نیند بھی بہتر ہوگی آپ سو بھی جائیں گے دوسری بات ہوتی ہے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی ٹینشن لے جانا ہر چھوٹے چھوٹے کام کی پریشانی لے جانا اور وہ اتنی ٹینشن لے جانا کہ خدا نہ خواستہ وہ ہمیں ہمارے ہارٹ ڈیزیزز کی طرف بھی چلے جاتا ہے ٹیکی کارڈیا ہو جاتا ہے اتنی زیادہ تیز ہو جاتی ہے اس کے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمیں کیا ہو رہا ہے پسینہ آنا شروع ہو جانا رات کو لیٹے میں یا باس جنیند نہیں آرہی ہے دماغ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوئے کیا سوچیں اگر تو وہ سوچ چیز ہیں سوچنے سے آپ کے مسئلے حل ہو رہے ہیں تو پھر تو آپ سے بہترین مسئلہ بات یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی بتاؤ میں نے رات میں یہ چیزیں سوچی تھی میرا مسئلہ حل ہو گیا اس طرح کی اوور تھنکنگ نہ کریں جو ہے غیر ضروری ہو جو آپ کو نقصان پہنچائے اوور تھنکنگ بالکل ختم کریں جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہنا اپنی صحت کے اوپر خیال کریں اپنی صحت کے اوپر دیکھیں جو چیزیں آپ کے لیے بہترین ہیں ان پر عمل کریں جو آپ کے بڑے آپ کو سمجھا رہے ہیں اس پر عمل کریں جو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو غلط طرف لے کے جا رہی ہیں ان سے پیچھے ہٹیں جب آپ نے سونا ہے جس ٹیم آپ نے نیت کی ہے کہ میں نے سونا ہے اسی ٹیم آپ نے جا کے بیٹ پر لیٹ جانا ہے اور آپ نے نہ اپنے موبائل یوز کرنا ہے نہ کچھ اور نہ اس سے پہلے آپ نے بیٹ پر جا کے لیٹ کیونکہ ہماری جو ہے سب سے چیز مہینی ہوتی ہے کہ ہم سارا دن بیٹ پر لیٹے رہتے ہیں رات پر بھی لیٹے ہیں اور کہتے ہیں یا نین نہیں آئی تو اس لیے میں لیٹا ہوا تھا نین نہ آنے کی وجہ یہ چیزیں نہیں ہوتی نین نہ آنے کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم روزانہ بے غوری سے بے غوری کر دیتے ہیں روزانہ ایسی اتنی اتنی چیزیں ہیں کہ جو ہم اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یا یہ وجہ پھر ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کے یا ہنو کوئی نین دی گولی دے دیو ہنو نین نہیں آئی سارا سیر پھٹی جا رہا تین دن ہو گئے نہیں چار دن ہو گئے نہیں سانو نین نہیں آئی تو ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں ختم کر دیتے جو ہماری نین کا مسئلہ بن رہی ہیں نین کا باعث بن رہی ہیں تو سب سے بہتر ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ختم کریں ان چیزوں سے پرہیس کریں ان چیزوں کو دور کریں اپنے آپ سے اپنا جو کوالیٹی ٹائم ہے اپنا بہترین ٹائم ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ سپنڈ کریں کو تو ملے گی نا تو بجائے اس کے ہم گھر پہ بیٹھے اکیلے ایک کونے کے اندر بند ہو کے اپنے آپ کو عذیت دیں تو ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں ختم کرتے تینک یو سو مچ اس چیز پہ ضرور اس چیز پہ غور کریے گا شکریہ